عوض باللہ احمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت شبہ مراج مبارک ہو تو جناب شبہ مراج کا آج روزہ ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک مزہ دار ڈیلیشیس ڈیسٹی زائکے دار اور بہت جلد بہت آسان بننے والی ریسپی جو ہے وہ اپنی ویڈیو پہ آپ اپنے چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا پلان کیا تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں ٹیلیون چکن تکہ تو اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کھلو میرا چکن تھا ساتھ ساتھ ایملی لی ہے تمام مسالجات وہی عام سے مسالجات جو کہ گھر میں یوز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون لیسن لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ فرائے ہونے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ جو میتھر ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس چکن تکے کو مزید فلیور دینے کے لیے یہاں پہ لیسن جو دردرہ سا کوٹ لیا ساتھ ساتھ کسوری میتھی ڈال دی اب جناب ہم نے باری لی چکن کی چکن کے میں نے کٹ لگائے اس طرح سے راؤنڈ میں آپ لوگ بھی ایسے ہی ٹرائے کیجئے گا اور جناب یہاں پہ میں نے لی لی ایملی جی ہاں جو اس کا فلیور ہے دوبالہ ہونے جا رہا ہے چکن کا ٹیریمنٹ کا ایملی کا میں نے پانی نکال لیا اس میں اس کی گھٹلیاں وغیرہ رسچارج کر دیں اور صرف صرف ایملی کا جو پانی تھا وہ چکن کو اچھے سے لگا کے اس کی میں نے کوٹنگ کی فرس ٹائم فرسٹ سٹیپ پہ اور یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ پہلی دفعہ ملے گی اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بتائیے گا میری آج کی مزیدار ڈیس جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے یہاں پہ میں ایملی کا پانی جو ہے وہ اس سے اچھی طرح چکن کے ساتھ اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں تاکہ تمام فلیور ایملی کا جو اس کے اندر انہینٹس ہو جائیں اس کے بعد جناب عام مساللہ جات وہی جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں دھنیا ہے کٹی ملال مرچ ہے زیرہ ہے نمک ہے اور ہری مرچے ہیں اور ساست لیمن ہے دو عدد لیمن کا رس وہ بھی آپ کو پتا ہے میں کچھ بنا کے فریز کر کے رکھتی ہوں تو وہ میں نے اسی میں ایڈ کر لیا آپ چاہیں تو فریش لیمن بھی روز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دو دو ٹیبل سپون کے قریب تمام ساللہ جات کے لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساللہ جات کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم تھوڑے سپائسی کھاتے ہیں اس وجہ سے میں نے ڈیلیشیس مزیدار ٹیسٹی چکن جو ہے وہ ریڈی کرنے کا پلین کیا ہے تو یہی تمام ساللہ جات کو میں نے مکس کیا ایک مکسچر بنا اور اب میں اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں لیگ بیس کے اوپر ایک ایک کر کے تھا کہ اس کے اندر تک اس کا جو فریور ہے وہ انہینٹس ہو جائے اس میں کوئی سوسیز نہیں یوز کیے کوئی دہی کا استعمال نہیں کوئی ٹیمارٹر کا استعمال نہیں سیمپل اور سیمپل اس میں سادہ سادہ سے مسالے ہیں اور ایک چیز کا ایڈیشن وہ ہے ایملی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے یہ تمام جو بیٹر بنایا تھا اس سے اس کو اچھی طرح سے سٹفنگ کر رہی ہوں اور اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے کفر اپ کر کے تاکہ مسالے کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر انہینٹس ہو جائے چکن کے اندر تو کانلی اس کو ضرور آپ نے گھر میں بنانا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میرا یہ مزیدار ٹیلیمنٹ چکن دکھا آپ کو کیسا لگا ہے اچھا اس کو میں نے ڈھکے رکھ دیا ساتھ ہی میں نے لیسن کو فرائی ہونے رکھ دیا ساتھ ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی قصوری میتھی کا استعمال کیا ہے چونکہ میرے بچوں کو قصوری میتھی کا فلیور بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اچھا یہاں پہ چکن لائٹ سا براؤن لیسن جو ہے ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا اس میں میں نے ڈال دینا ہے مسالہ لگا ہوا چکن اور چکن کو میں نے ڈال کے اس میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو واش کرنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے مہربانی کر کے تاکہ آپ کو اچھے سے میتھنڈ کی سمجھ آ جائے اور نیو بینرز جو نئے میرے بہن بھائی چھوڑے بچے جن کو بنانے کا کھانے بہت شوق ہے وہ میری ویڈیو کو ضرور شوق سے دیکھیں اور بڑے آسان سے میں اس میں انگریز استعمال کرتی ہوں کوئی عللے تھللے نہیں ڈالتی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ میرا اپنا پرسنل یہی ایکسپیٹینس ہے کہ اگر ہم کسی بھی ویڈیو کو فالو کرنے لگتے ہیں اس میں اتنے مسالہ جات ہوتے ہیں اتنے سپائسیز ہوتے ہیں کہ بندہ ویڈیو دیکھ کے ہی تھک جاتا ہے کہ چھوڑو یار کیا کرنا ہے اس کو سادہ سادہ کام کریں اور جلدی سے اپنی آپ کی ایک ڈش ریڈی ہو تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ لائیں ہوں بہت سیمپل بہت ایسی بہت ٹیسٹی اور جھڑ پر بننے والا ٹیری منٹ چکن ٹکا تو یہاں پہ لسن ہمارا فرائی ہو رہا ہے آرام آرام سے لو فلیم پہ بہت ہائی فلیم نہیں کرنا اگر ہائی فلیم کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا لائر سائز کو ہم نے براؤن کیا اس کے بعد جناب جیسے ہی لسن اچھے سے فرائی ہو جائے گا ہم اس میں کیا کریں گے وہ آپ میں ساتھ ساتھ رہنا ہے اور وچ کرنا ہے اور گیس کرنا ہے کہ جناب اب میں اس میں کیا ڈالوں گی جی ہاں اب میں اس میں اپنا مسالہ لگا چکن جو ہے وہ ڈال کے کچھ ٹائم کے لئے رکھ دوں گی راؤنڈ اباؤنٹی منٹ ون سائٹ اوکے اور لو فلیم پہ رکھنا ہے ہائی فلیم بلکل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں پانی کا استعمال نہیں کیا ہم نے اس میں دہی کا استعمال نہیں کیا ہم نے اس میٹ میٹو کا استعمال نہیں کیا سمپل سے انڈینیس ہم نے نمک میرچ سکہ دھنیا زیرہ کٹی ہوئی ہری میرچ اور تھوڑا سا لیمن بس چار سے پانچ انڈینیس اس میں استعمال ہو کے جب یہ مسے دار چکن تیار ہوگا آپ کے موں سے اس کا ذائقہ نہیں اترے گا تو آپ لوگوں نے مجھے بہت ساری دعائیں ضرور دینی ہے دعائوں کی میں طلب گھر ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کی اچھا جی یہاں پہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دم پہ اچھا ایک میں نے کام اور کیا تھا دو چمچ میں نے مسالہ نکال کی الگ سے رکھ لیا تھا اس کا میں نے کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ ہم نے اس کو ڈھک دیا بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ آپ کے سامنے اس پہ میں نے ایک ڈراب بھی پانی کا ایڈ نہیں کیا جب بلکل ہلکی آنچ پہ چکن پکتا ہے تو اس میں سے پانی آٹومیٹک لی ڈسٹیارز ہو جاتا ہے اور جو پانی اس میں سے نکلے گا اسی پانی سے ہم نے اس چکن کو اگلانا ہے یہی اس کی خاصیت ہے املی لگانے سے اور تمام سپائسز لگانے سے اس کے اندر سے اچھا خاصا پانی نکل آئے گا اور ہم نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کا پانی زیادہ نکل آئے چکن میں سے تو بھی آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آگے چل کے بتاؤں گی آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے جی ہاں یہاں پہ میں بیس منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے اب میں نے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دینی ہے چکن کی تاکہ دوسری طرف سے بھی چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے ویسے تو اسی طرح سے سٹیم پہ رکھنے سے ہی دونوں طرف سے چکن اچھا خاصا جو تھا وہ ہمارا سٹیم ہو چکا تھا یعنی کھانے کے قابل ہو چکا تھا بھٹ ہمیں اس کی سمیل کو بھی ختم کرنا ہے سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی لیسن کو فرائی کر لیا تھا تاکہ چکن میں سے بلکل بھی کچھے بن کی سمیل جو ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے ادرک کا پیسٹ اس میں کام استعمال ہوا ہے لیسن کا پیسٹ ہوا ہے جو زیادہ استعمال ہوا ہے جناب جو مسالہ میں نے بچایا تھا میں نے مرچوں کو لگائے کٹ اور اندر تمام مسالہ بھڑا اور اب میں اس کو سٹیم پہ دوسری سائیڈ کرنے کے بعد اوپر رکھ دوں گی تاکہ مرچوں کا بھی اپنا فلیور ہے جو چکن میں انہینس ہو جائے اب میں نے وہ جو بچا ہوا مسالہ تھا بڑھے کنرکار عورتوں کی طرح وہ بھی اس میں ڈال دیا تاکہ ہمارا ذرا سا بھی مسالہ ویسٹ نہ ہو اچھا اگر آپ بہت زیادہ سپائسیز نہیں چاہتے تو یہ جو ہمارا مسالہ بچے گا آپ چکن کو فرائی ہو کر کے اس میں سے نکال لیں گے تو مسالے سے آپ نان بغیرہ بھی فرائی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا فلیور دیں گے دیکھیں جناب بیس منٹ پورے ہوگے الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا چکن جو ہے مکمل گل چکا ہے چکن کا پانی بھی بلکل ختم ہو چکا ہے اور چکن نے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ٹیریمنٹ چکن تکہ کھانے کے لیے ریڈی ہے جی ہاں تو جناب بسم اللہ کریں گے اب ہم اس کو اور آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں اس چکن تکہ ٹیریمنٹ آپ کو کیسا لگا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو آگے بھی پروسیس کمٹریٹ کرنا ہے تو کوئلے میں نے پہلے سے سلغا لیے تھے اب ہم نے اس کو دینی ہے کوئلے کی دھونی جو کہ اس کی خاصیت ہے اس چکن کی شان ہے اس چکن کے تکہ ٹیریمنٹ کی آن ہے جہاں تو اتنا مزے کا فلیور اس میں انہینس ہو گیا بلیو می کوئلے کا کے مزہ آ گیا اور پانچ منٹ میں نے اس کو مزید ہلکی آنچ پہ کوئلے کا دم دیا تاکہ کوئلے کا جو سٹیم ہے وہ اچھے سے پورے چکن میں انہینس ہو جائے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی یوٹیوب کی دنیا میں فرس ٹائم آپ کے ساتھ ٹیریمنٹ چکن تکہ کی ریسپی میں نے شیئر کی ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنی مدرز کو بولنا ہے کہ وہ یہ چکن کی ریسپی ضرور بنا کے آپ کو کھلائیں ٹھیک ہے ٹرائے کروائیں اور خود بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں میرے تمام بچے بڑے چھوٹے سب بہن بھائی اور میرے اپنے بچے آپ انہین جیسے ہو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہو کوئی خاص اس میں وہ لوجک یا سائنس نہیں استعمال ہوتی ٹھیک ہے بلکل سمپل ایزی اور ٹیسٹی بننے والا ٹیری ون چکن دکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے جو سرب کرنا ہے وہ بس اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کو ہم نے فرائز کے ساتھ سرب کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو خالی بھی سرب کر سکتے ہیں جناب جی ہاں یہ دیکھیں ماشاء اللہ مزیدار جھٹ پڑ تیار ہمارا چکن ٹیڈمنٹ کا ہم ریڈی ہو چکا ہے امید ہے میری آج کی ویڈیو آج کا بھی لوگ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا سو پلیز کمنٹ شیئر لائک اور سبسکرائب دونٹ فارگیٹ یہ فیملی میمبر فرینڈس اور ریلیٹیو تھینکیو اللہ حافظ کیب وچنگ می چینل موسیقی موسیقی